شیوانی کے جانے کے بعد راہل پھر اسی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اسے لگا جیسے یہ دو دن کوئی سپنا ہو اچانک شیوانی کا آنا اس سے ملنا اور پھر اس کا یوں چلے جانا راہل کو حیران کر رہا تھا تب ہی موبائل وجودھا ہیلو ہاں ماں کیسی ہو آپ گھر میں سب کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں بیٹا اور گھر میں سب بہت اچھے ہیں کتنے دن ہو گئے تم نے فون نہیں کیا بہت بیزی ہو گیا نہیں نہیں ماں اب بیزی نہیں ہوں اب سب سیٹل ہو گیا ہے ارے راہل سب کہاں سیٹل ہو آئے دو مہینے بعد روحی کی سگائی ہے تمہیں پہلے سے بتا دیا ہے چھوٹی بہن کے فنکشن میں آنا ہی ہوگا کوئی بہانہ نہیں چلے گا سمجھے ارے ہاں اور ہاں اب اپنے لئے بھی سوچ لو اگر کوئی تمہیں پسند ہو تو بھی بتا دو نہیں تو ایک دو پروپوزل ہے تمہارے لئے اس بار آگے تو تمہیں فائنل ہاں کرنا ہی ہوگا اور ہاں اپنے پروگرام کے حساب سے آنے کی ڈیٹ بتا دینا اپنا خیال رکھنا بیٹا ٹھیک ہے ماں جیسا آپ کے ہیں اور راہل نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا شیوانی کا شادی کو لے کر ریاکشن دیکھنے کے لئے راہل نے مزاگ کیا تھا وہ بس جاننا چاہتا تھا کہ شیوانی شادی کو لے کر کتنا سیریس ہے کہیں اس کی شادی تو نہیں ہوئی اور شیوانی کے بعد کا اسے وشواس نہیں ہو رہا تھا اس طرح اچانک شیوانی کے ملنے پر وہ شادی کے بعد کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اسے کچھ وقت چاہیے تھا شیوانی سے اپنی شادی کے بعد کرنے کے لئے وہ بھی جاننا چاہتا تھا اتنے دنوں میں شیوانی کے لائف میں کوئی ہے تو نہیں ماں کا فون آنے کے بعد سے راہل کنفیوز ہو گیا کچھ دیر شان بیٹھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا شیوانی سے ملنے جائے گا اسے اپنے دل کی بات ضرور بتائے گا اگر شیوانی نے انکار کر دیا تو پھر وہ شادی نہیں کرے گا گھڑی رات کے ساڑھے گیارہ بچا رہی تھی راہل بھی اپنے گھر کی طرف چل دیا ادھر شیوانی پورے راستے یہی سوچتی رہی کہ اس کو ہی ایک بار کلپنا سے ملنا چاہیے تھا راہل اس کا دوست ہے اس کی لائف پارٹنر سے نہ مل کر کہیں اس نے راہل کو ناراض تو نہیں کر دیا اسے راہل سے کوئی شکایت نہیں دی راہل نے بہت بار اس طرح اشارہ تو کیا تھا راہل کو اپنی شادی کا کوئی افسوس نہ ہو یہ سوچ کر اس نے راہل سے جھوٹ بولا کوئی بات نہیں راہل اپنی زندگی میں خوش ہے یہ سوچ کر شیوانی خوش تھی اور اسے یہ سکون ملا کہ راہل خوش ہے کلپنا کے ساتھ اپنی شاندار پرفارمنس کے بعد سنسکریٹی گروپ انڈیا آ گیا اب کچھ دن ریلیکس کرنے کے لیے شیوانی شملہ آ گئی آج شیوانی بہت لائٹ فیل کر رہی تھی آخر جو بات وہ برسوں سے راہل سے شیئر کرنا چاہتی تھی اس نے وہ دل کھول کر راہل کے سامنے رکھ دی تھی اور ادھر راہل نے بھی اپنے آفیس کے بہت سے کام ایڈوانس میں ہی ختم کر لیے تھے اور انڈیا کے لیے ٹکٹ بک کروا لی تھی وہ جل سے جل شیوانی سے ملنا چاہتا تھا آخر وہ دن بھی آ گیا اس دن پونم کی رات تھی شیملہ میں موسم بہت سوہانا تھا رات کے نو بجے شیوانی نے کاکہ سے کافی بنا کر باہر لون میں لانے کے لیے کہا اچانک دروازے پہ گھنٹی بجے ارے اس وقت کون ہو سکتا ہے کہتے ہوئے شیوانی نے دروازہ کھولا اوہ راہل تم اس وقت خوشی اور حیرانی شیوانی کے چہرے پہ ساف دکھ رہی تھی شیوانی نے پوچھا آنے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا مجھے فون کر دیتے ارے سب کچھ یہیں دروازے پر ہی پوچھوگی ہس کر راہل بولا ارے نہیں آو نا شیوانی نے پوچھا پہلے کافی یا کھانا نہیں ڈینر تو ہو گیا ہے ہاں کافی چلے گی کاکا دو کپ کافی کہتے ہوئے دونوں باہر چلے گئے دونوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ بات کیسے شروع کی جائے یہ رات دیکھ رہے ہو راہل پہاڑوں پر رات بہت شاند ہوتی ہے ہے نا پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد ہر رات یہ چاند اور تنہائی میرے ساتھ ہوتے تھے آج بھی دیکھ رہے ہو نا یہ چاند روز ایسے ہی آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس سے باتیں کرنا روٹنا اور شکایت کرنا ایک وہی ہے جو سن لیتا ہے پر کہتا کچھ نہیں بس پیار ہے اس سے اچھا اگر رات بھی ہو اور تنہائی بھی اور چاند نہ ہو تم کسے پسند کروگی جو تم سے بات بھی کرے روٹے بھی تمہیں منائے بھی اور تمہیں پڑھے بھی سوچ کر بتا دینا ہمیں انتظار رہے گا شیوانی تب ہی کاکا کافی لے کر آگے تھے راہیل نے بات بدلنی چاہیے شیوانی روحی کی سگائی ہے اسی لیے انڈیا آنا ہوا نیکسٹ ویک فنکشن ہے تمہیں پرسنلی انویٹیشن دینے آیا ہوں تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا یاد رہے چاہے بارش ہو تو فان ہو ہر حال میں تمہیں آنا ہوگا واؤ راہیل کانگریچولیشن تمہارا انویٹیشن ہمیں خوبول ہے تمہاری شادی میں نہیں آسکی لیکن ہاں تمہاری بہن کی شادی میں ضرور آنگی پرامیس شیوانی میں نے تمہارے لیے ایک گفت لیا تھا لیلا ہوتیل میں تو دے نہیں پایا پر اس بار جب فنکشن پر آوگی تو وہ گفت میں تمہیں ضرور دینا چاہتا ہوں ہاں راہیل میں نے بھی تمہارے لیے کچھ لیا تھا کہو تو تمہیں ابھی دے دوں نہیں اسے دن دینا شیوانی بہت دیر ہو گئی ہے اب میں چلتا ہوں شیوانی آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو چاندی رات میں رات بھی ہے تمہارا چاند بھی ہے اور تم بھی ہو کیا میں تمہاری ایک فوٹو لے سکتا ہوں اوہ شور وائنوٹ اور راہیل نے فوٹو کلک کر لی راہیل نے کہا شیوانی آبھاس سے نہیں ملواؤگی تم نے تو کلپنا سے ملنا نہیں چاہا ہمیں تو آج ان سے ملوا ہی دو ایکچولی آج میں تم سے نہیں آبھاس سے ملنا آیا ہوں آرے راہیل اتنی بھی کیا جلدی ہے اسے دل ملوا دیں گے اور آپ کی کلپنا سے بھی مل لیں گے کہہ کر شیوانی ہس پڑی اوکی ایس یو بھی شیوانی اچھا آپ میں چلتا ہوں بہت رات ہو گئی ہے ٹیک کیر بائے اور راہیل چلا گیا شیوانی پہاڑی پر جاتی ہوئی راہیل کی کار کو دور تک دیکھتی رہی موسیقی 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 موسیقی